ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے اور اس کے مطلق کیا کیا جا سکتا ہے میرا نام ڈاکٹر آسیم علبکشا اور میں سپیشلیسٹ فیملی فیزیشن ہوں ناظرین بلڈ پریشر ہمارے ہاں کی سب سے جانی پہ جانی بیماری اور اس بیماری کے تعلق ان بیماریوں کی فیرض سے جن ہم لائف سٹائل بیزیزز کہتے ہیں یعنی آپ کا جو طرز زندگی ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان بیماریوں اس طرح کی دوسری بیماریاں آپ سمجھیں عرض ہے قلب ہے دل کی بیماریاں ہیں یا شوگر کا مرض ہے تو بلڈ پریشر بھی انہی چیزوں میں سے ہے اب طرز زندگی سے ہماری کیا مراد ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ طرز زندگی میں دو چیزیں بہت اپورٹنٹ ہیں آپ کیا کھاتے ہیں اور آپ کتنے ایکٹو ہیں اگر تو آپ جو خوراک ہیں وہ بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء میں بہت زیادہ مرغن اشیاء کھاتے ہیں مسالے دار چیزیں لیتے ہیں باہر سے کھانا بہت کھاتے ہیں بیکری پروڈکٹس لیتے ہیں نمک کا چینی کا کوئی آپ کو خیال نہیں کہ آپ کتنا استعمال کر رہے ہیں بسیار خوری کیا آپ کو عادت ہے تو پھر بلڈ پریشر پڑتا ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کی روز مرہ معمول میں ایکسرسائز شامل نہیں ہے آپ ارزش کا کوئی وقت نہیں آپ نکال پاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کیلوریز آپ لے رہے ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے آپ کوئی بندوبست نہیں کرتے تو ساری کی ساری کیلوریز چربی کی صورت میں فیٹ کی صورت میں آپ کی جیسے میں ڈپاؤزٹ ہو جاتی ہیں اور جب وہ ڈپاؤزٹ ہوتی ہیں پھر بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خود چربی جو ہے وہ ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جسے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو یہ دو بنیادی چیز ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ان کو ہم کہتے ہیں موڈیفائیبل فیکٹر اس کے علاوہ کچھ نون موڈیفائیبل فیکٹر موڈیفائیبل اس طرح سے مراہ کا پچھی رکھیں گے آپ اپنا رسک کم کر لیں گے آپ اگر ایکسرسائز کریں گے تو بلڈ پریشر کے حالے سے آپ کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور کچھ نون موڈیفائیبل فیکٹرز ہیں جیسے مردوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ مرد ہیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا یا اگر فیملی ہسٹری ہے تو پھر بھی آپ کا امکان زیادہ ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا تو ان چیزوں میں جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے جو موڈیفائیبل فیکٹرز ہیں ان پر ایکسٹرز ہو دینے کی ضرورت اپنے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوا کے متعلق بلکل آپ ریلیکس نہ ہو اس کے متعلق کیجول نہ ہو اس سے لاپرواہی نہ بڑھتے ہیں کیونکہ آپ دوا لیتے ہیں تو وہ اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ایک خاص محفوظ ریج کے درمیان رہے اگر آپ دوا نہیں لیتے ہو سکتا ہے ایک دن آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک رہے آپ مطمئن ہو جائیں لیکن کسی ایک وقت یا رات گئے وہ بلڈ پریشر اتنا پڑھ جائے کہ خدا خاصتہ اس سے کوئی کامپلیکشن میں آتا ہو بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ چیزیں سب سے اہم ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو زیادہ افیشنٹلی زیادہ ایکٹیبلی گزاریں اور اپنی خوراک کے بارے میں زیادہ محتاط لیں ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال کوئی ابحام ہو تو آپ بلا تردد نیچے کمنٹ سیشن میں لکھئے وہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اگر آپ میرے ساتھ اپنیٹ چاہتے ہیں تو مرہم.وی کے سلافتہ کیجئے آپ کو ان کلینک یا آن لائن اپنیٹ کا وقت مل جائے گا